میں نے کل آپ کو عید کی دونوں بڑی موویز کے جمعیرات تک کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں بتا دیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بودھ سے لے کر ابھی جمعے تک تقریبا ہمیں ایک فال دیکھنے کو ملے گا ان کے بزنس میں کیونکہ روٹین میں کام آ چکے لوگ اپنے کاروباروں پر اپنے مطلب اداروں میں جا چکے ہیں واپس سے تو ایک کمیں فال ایک کمی دیکھنے کو ملے گی بزنس میں تو وہی ہوا کہ جمعے تک کے جو بزنس آئے ابھی تک اس میں ہمیں ایک فال دیکھنے کو ملے اس کے بزنس میں ان تینوں بڑی موویز کے لفنگے کے بھی اور اکائریازم زندہ باد کے بھی اور لنڈن نہیں جاؤں گا اس مووی کے بھی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو تین جو موویز آئی تھیں لفنگے کی علیہ دہ بات کریں گے اکائریازم زندہ باد لنڈن نہیں جاؤں گا اور تھور ان موویز کے جمعے تک کے بزنس کے بارے میں بتاؤں گا گلوبلی کتنا ہوا ہے اور پاکستان میں ان کا کتنا ہوا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کائریازم زندہ باد اس مووی کی تو اس مووی کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا جو پانچ دن کا ٹوٹل تھا وہ سات ہی شریعت چالیس کروڑ تھا جمعے رات تک کا تو مجھے لگا تھا کہ اگر اس مووی نے اپنے تھرس دے کو زیرو ہی شریعت پچانوے کروڑ صرف پچانوے لاکھ کا بزنس کی ہے تو جمعے کو ہمیں شاید ایک اچھا تھوڑا پک دیکھنے کو ملے اور یہ مووی ایک کروڑ کا فگر کروس کر کے ایک دن کا اچھا کولیکشن کرے لیکن اس مووی نے صرف اور صرف نوے لاکھ کا بزنس کیا جو کہ ایون تھرس دے جمعے رات سے بھی کم تھا تو اس مووی کا جمعے تک کا پاکستان کا جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ آٹھ ہی شریعت تیس کروڑ ہوتا ہے اس کا جو ورلڈ وائٹ کا بزنس ہا رہا ہے کہ تقریباً اس نے بیس بائس کروڑ کر لی ہیں تو وہ جھوٹ ہے ابھی جو کنفرم نیوز آئیگی میں تب آپ کو دوں گا جو پرڈیوسرز ابھی فگر دے رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا تو سکتا ہوں جو ورلڈ وائٹ بزنس ہوئے اس میں سے پاکستان کا مائنس کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گلوبل باکس آفیس پہ اس نے اتنے کمائے ہے لیکن وہ فیک کولیکشن ہے میں آپ کو وہ کولیکشن دینا نہیں چاہتا تو جمعے تک یہ مووی تقریباً آٹھ ایشاریہ تیس کروڑ کا بزنس کر چکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہفتے اور اتوار کا ہم بزنس آگے دیکھیں گے اس میں پک آتی ہے تو ایزیلی یہ مووی اپنے دس کروڑ کے فگر کو اس اتوار کے بزنس کو شامل کرتے ہوئے کروس کر لے گی تو اس مووی کا بجٹ آپ کو پڑتا ہے کہ نو سے بارہ کروڑ ہے تو اسی پیس کے ساتھ اگر یہ موویز چلتی رہتی ہے نا تو یہ مووی اپنے بجٹ کے ڈبل کر کے اپنے بریک ایون پر آسانی سے پہنچ جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں لنڈن نہیں جاؤں گا اس مووی کی اس مووی کا آپ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے عید کے پانچویں دن مطلب جمعیرات کو ایک ایشاریہ چھہ سٹھ کروڑ کا بزنس کیا تھا اس سے پچھلے چاروں دن یہ مووی دو کروڑ سے زیادہ کئی بزنس کرتی رہی تھی لیکن پانچویں پہلا دن تھا جب بھی یہ مووی ایک کروڑ کے فکر پر آ چکی تھی تو اس کے پانچ دن کا جمعیرات تک کا ٹوٹل تھا یارہ ایشاریہ چھالیس کروڑ اس نے اپنے چھٹے دن مطلب جمعیر کا بزنس شامل کریں تو وہ تھا ایک ایشاریہ چھہ سٹھ کروڑ مطلب اس نے جمعیرات کو جمعیر کو سیم بزنس کیا تو اس کا چھ دنوں کا جو کلیکشن ہوتا ہے پاکستان کا وہ ہوتا ہے تیرہ ایشاریہ بارہ کروڑ اس کے علاوہ اگر گلوبل باکس آفیس کی بات کریں کہ جمعیر سے لے کر مطلب جمعیر تک آٹھ دنوں میں اس مووی نے کتنا کمائے تو اس مووی نے تیرہ ایشاریہ اٹھالیس کروڑ کا بزنس کیا ہے اور مطلب آٹھ دنوں کا جس میں چھ دن کا پاکستان کا بزنس ہے اور آٹھ دنوں کا جو دوسرے مالک کا بزنس ہے اسے ٹوٹل کر کے دیکھیں تو پندرہ جولائی تک اس مووی نے چھبیس کروڑ اور ساٹھ لاکھ کا بزنس کر لی ہے مجھے خوش ہی ہے کہ لنڈن ہی جاؤں گا اس کے پرڈیوسرز اوریجنل فیگر دے رہے ہیں مطلب وہ اس بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کر رہے ہیں تو اس نے ابھی اتوار تک پاکستان میں تیرہ کروڑ ابھی تک اس کا بزنس ہے جمعے تک تو ہفتے اتوار کو شامل کر کے اس نے اپنے پندرہ کروڑ کے فگر کو کروس کر لینا ہے اور ورلڈ وائیڈ اس مووی نے تیس کروڑ کے فگر کو انشاءاللہ کروس کر لینا ہے ہفتے اتوار کے بزنس کو اگر ہم شامل کریں تو تو یہ مووی نے ایک اچھا بینچمارک سیٹ کر دیا ہے اور اس سال کی تقریباً اتوار کے بعد یہ ہائیسٹ گروسنگ مووی ایزیلی بن جائے گی اس مووی کا بجٹ ہے پندرہ سے اٹھارہ کروڑ اور تقریباً اتوار کے بعد یہ مووی پروفٹ میں جانا شروع ہو جائے گی اپنے بریک ایون کو کمپلیٹ کر لے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں تھور لیو اینڈ تھنڈر اس مووی کی یہ اسلام آباد اور راول پینڈی میں ریلیز نہیں ہوئی تھی جس کے وجہ سے اس کا بزنس بہت زیادہ ایفیکٹ ہوئے اور یہ مووی پاکستان میں جمعے کو فل فلیج ریلیز ہوئی تھی نہ کہ اس کے پریویوز تھے مطلب فلی جمعے کو ریلیز ہوگی تھی پچھلے جمعے کو تو اس کا جو جمعے رات تک کا سات دن کا پاکستان کا بزنس ہے وہ ہے آٹھ شریعہ پچیس کروڑ اس نے اپنے آٹھویں دن مطلب جمعے کو تقریباً تقریباً ابھی تک نوئی شریعہ دس کروڑ کا بزنس کر لیا ہے اور کل ہفتے کے بزنس کو اگر ہم شامل کریں جس کی رپورٹ شام تک آ جائے گی تو یہ مووی نے ایزی لی اپنے دس کروڑ کے فگر کو پاکستان میں کروس کر لیا ہے یہ ایک بڑا اچھا فگر ہے مطلب عید کی دو بڑی موویز کے باوجود بھی اس مووی نے دس کروڑ کے فگر کو کروس کی ہے اگر یہ مووی اسلام آباد اور راول پینڈی میں ریلیز ہوئی ہوتی تو اس مووی نے کم از کم پاکستان میں بارہ سے تیرہ کروڑ کا بزنس کر لی ہوتا کیونکہ مارول کا جو اصل بزنس نکل کر آتا ہے وہ انہی دو شہروں سے نکل کر آتا ہے تو ابھی جو فائنل بزنس ہے پاکستان کا لنڈن نہیں جاؤں گی کا اس کا تقریباً ہو چکے تیرہ شریعہ بارہ کروڑ کائیڈیزم زندہ باد اس کا جمعہ کا ہو چکے آٹھی شریعہ تیس کروڑ اور آٹھ دنوں کا تھور لیو ایند تھنڈر کا ہو چکے نوی شریعہ دس کروڑ آگے ہفتے اور اتوار کو ایک اچھا پکانے والا ہے ان تینوں موویز کے بزنس میں اور یہ موویز اپنے بینچ ماں کی طرف چلی جائیں گی مطلب جو لنڈن نہیں جاؤں گا یہ مووی پنرہ کروڑ کو کروڑ کر لے گی اور ورلڈ وائٹ تیس کروڑ کو جو کائیڈیزم زندہ باد ہے یہ اپنے دس کروڑ کے فگر کو پاکستان میں کروڑ کر لے گی اور تقریباً صرف ہفتے کا بزنس ہی شامل کریں تو تھور جو ہے مووی یہ اپنے دس کروڑ کے فگر کو کروڑ کر لے گی تو آپ بتائیں کہ آپ نے ان تینوں موویز میں سے کونسی مووی کو سب سے پہلے دیکھا تھا سب سے زیادہ انجوائی کس مووی کو کیا تھا اور کونسی مووی کس ریکارڈ پر جا کروڑے گی وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے ہوتے سے لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں